بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویورز گوہی ٹی وی میں کچھ امدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا موضوع ہے ایک عاشق کا قصہ خطیانہ جنہگرہ سٹیٹ میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق کے رسول اور مدینہ کا دیوانہ تھا درود سلام سے اسے بڑی محبت تھی درود سلام کی مشہور معروف کتاب دلال خیرات اسے زبانی یاد تھی اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلال خیرات شریف کا ایک بار پڑھتا ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے کافلے مکہ مکرمہ کی طرف دوان دوان تھے اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ہوا یوں کہ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھ کھل گئی کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبیوی کے پاس حاضر ہے اور قسرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلوا فروز ہیں سبس سبس گمبت کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرہ شکست تھا اتنے میں رحمت اللہ العالمی اس کے لبہہ مبارک کو جنبش ہوئی پھول پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ ہوں تھے دیوانے وہ دیکھو ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرہ ٹوٹ گیا ہے تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو بنا دو جب آنکھ کھلی کانوں میں مدینے آکے کلامات گونج رہے تھے مدینے کا بلاوہ آ چکا تھا مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں میرے پاس تو مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں لیکن عشق نے دھار بھاندی بیتاب آرزو نے دلاسہ دیا کہ تمہیں تو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے تم مسائل کی فکر کیوں کرتے ہو امید بند گئی اور کیوں نہ ہو کہ جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے چنانچہ دیوان نے رکھتے سفر باندھا اوزار کا تھیلہ کندے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان زبان حال سے یہ گناتا ہوا چل پڑا کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑے تھے مسافر پورے ہو چکے تھے لنگر اٹھا دیئے گئے تھے مگر عجیب تماشا تھا کہ کپٹان کی کوشش کے باواجر سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتے اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک ظاہر مدینہ باقی رہ گیا ہے جہاز کیونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا لہٰذا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینہ میں سوار ہو گیا اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ جھومتا ہوا سوئے مدینہ چل پڑا نہ کسی نے اس سے ٹکٹ مانگا نہ اس کے پاس تھا بلاخر دیوانہ مدینہ پہنچ گیا اب دیوانہ جھومتا ہوا روزہ پاک کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا کچھ خدا میں حرم کی نظر ہمیں دکھایا گیا ہے گویا خدا میں حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا بہرے کیف دیوانے نے عشق بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کا دغور دیکھا تو واقعی ایک انگرہ شکستہ تھا چنانچہ اپنی کمر میں رسی باندھ کر وہ گٹنوں کے بل اوپر چڑھا اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو کوئی آشق گمبت اور مینار پر جانے کی جلت نہ کرتا اور حسب الیشاد کنگرہ شریف اثر نو بنایا وہ وہرے دیوانے دیوانے کی خوشبختی جب دیوانے کو بیتاب روح نے سبز گمبت کا قرب پایا تو بے قراری اور اس طرح بہت بڑھ گیا دی انہ کا مکمل کر چکا تھا اور اب اس سے نیچے آ رہا تھا لیکن اس کی روح مصطف نے لوٹنے سے انکار کر دیا جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی بس سبز گمبت کی رانائیوں پر نسار ہو چکی تھی آہ دیوانے نے دم توڑ دیا تھا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کر آئی کزا سبحان اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مائنے یا نمالی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تک پہنچتا رہے